بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات علماء و مفتیان کرام ائیمہ و حفاظ عظام اسی طرح مختلف فلاحی و سماجی خدمات انجام دینے والے احباب و رفقہ اور ڈاکٹر حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کرے مزاج اگرامی بخیر و آفیت ہو میڈیکل اور طبی ضروریات کے پیش نظر سابقہ نشست جو نو شوال المکرم بمطابق دو جون دو ہزار بیس کے بعد دوبارہ اسی عنوان پر پیش رفت کرتے ہوئے دوسری نشست سولہ شوال المکرم بمطابق نو جون بروز منگل کو دارالفتہ والرشاد جامع مزید بمبیہی میں بفضلی تعالی مناقض ہوئی جس میں سابقہ نشست کی کارگزاری کے بعد بہت سے اہم امور پر تبادل خیال کرتے ہوئے آئندہ کا لاحی عمل مرتب کیا گیا اس نشست میں جامع مزید و بمبیہ ٹرس کے چیئرمن محترم جناب شعائب خطیب صاحب کے ساتھ ساتھ مشابرین جامع مزید بمبیہی جناب نظیر تنگے کر جناب سحیل کڑو اور جناب جاوید پالوبہ صاحبان نے بھی شرکت کی اسی طرح سماجی و فلاحی خدمت انجام دینے والی بہت سی تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داران اور بمبیہی کے بہت سے معروف اور معتمت ڈاکٹر حضرات نے بھی شرکت کی تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز کرنے کے بعد مفتی دارالفتہ جامع مزید بمبیہ محمد اشفاق خاضی نے نشست کی غرض و غایت پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور سابقہ نشست میں فیصل کردہ امور میں سے اہم امر یعنی دیگر مقامات و علاقے کی علماء و مفتیان اور عیمہ و حفاظ کرام نیز ڈاکٹر حضرات کو اس طرح کی نشستیں اپنے اپنے علاقے میں منعاقد کرنے کی طرف توجہ دلانے کے سلسلے میں کارگزاری پیش کی گئی کہ دارالفتہ والرشاد کی طرف سے ایک تحریر مرتب کر کے مورخہ تیرہ شوال المکرم بمطابق چھ جون دو ہزار بیس کو بمبی قلابہ سے لے کر نالہ سوپارہ برار تک اسی طرح دوسری جانب ممرہ پنویل سے لے کر کوکن کے بہت سے علماء و حفاظ عیمہ و مفتیان کرام اور ڈاکٹر حضرات کو یہ تحریر ارسال کی گئی ساتھ ہی ساتھ تقریباً چار منٹ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجی گئی اور بفضل ہی تعالیٰ اس کا فائدہ مشاہدے میں آیا اس دوسری نشست میں مزید دوسرے اہم فیصلے لیے گئے مثلاً فوری طور پر ہلپ لائن نمبر کا آغاز کر دیا جائے جس کے ذریعے مریضوں کے نقل و حمل کے خاطر اسی طرح میت کی تکفین و تدفین کو آسان بنانے کے خاطر ایمبولنس اور دیگر ضروریات کی تکمیل ہلپ لائن نمبر کے ذریعے کی جائے نمبر دو ایک لیگل ٹیم کی تشکیل عمل میں لائی جائے جو ہلپ لائن سے متعلق قانونی مسائل اور چارہ جوئیوں پر غور و خوض کرے اسی زمن میں یہ تیپ آیا کہ بی ایم سی کی کوویڈ انچارج ڈاکٹر کیدکر سے ملاقات کر کے اس موضوع کو مرتب اور منظم کیا جائے نمبر تین جناب اسلم خان کی طرف سے تیار کردہ ٹیلی کنسلٹیشن ایپ جو ہفتے بھر میں تیار ہو جائے گا اس کے ذریعے مریضوں کے مسائل اور ڈاکٹروں کی حصولیابی کو آسان بنایا جا سکے گا نمبر چار مختلف علاقوں میں خدمت انجام دینے والے ڈاکٹر حضرات اسی طرح ڈی سی یعنی ڈیت سرٹیفیکٹ کے حصولیابی کے لیے آسان بنانے کے سلسلے میں کوشش کی جائے اور ایک لاہی عمل مرتب کر دیا جائے نمبر پانچ کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے پیشنٹ اور مریضوں کے علاوہ دیگر امراض کے مریضوں کے لیے مختص اسپیتالوں کے لسٹ مرتب کی جائے تاکہ ان مریضوں کے علاج و معالجے میں سہولت و آسانی ہوں نیز او پی ڈی کے سلسلے میں بھی کوشش کی جائے اور علاقے کے ذمہ داران سے اور سماجی اور فلاحی خدمات انجام دینے والوں کی کوششوں سے یہ لاہی عمل مرتب کیا جائے کہ کچھ اسپیتالوں کو کوویڈ کے علاوہ دیگر امراض کے مریضوں کے لیے بھی مختص کیا جائے تاکہ دیگر مریضوں کے علاج و معالجے کی صورت بھی آسان اور بسہولت ہو سکے اخیر میں ڈاکٹر موتسیم سولکر اور مفتی محمد اشفاق قاضی صاحبان نے کوکن کے نسرگا طوفان سے متاثرین کے لیے اپنی اپنی استطاعات کے مطابق خدمات پیش کرنے کی طرف تمام شرکہ کو متوجہ کیا اور بفضل ہی تعالی نماز زہر سے قبل یہ مجلس کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہچی فقط والسلام محمد اشفاق قاضی دار الافتا والرشاد جامعہ مززید بنبی